نمشکار ساتھیوں آپ سبھی کے آشریواد کے ساتھ ہم نے دوسری بار شملہ گرامین سے اپنا نامنکن پتر پچھلے کل بھر دیا ہے اور میں ایک بات بڑی پشت طریقے سے اور صاف شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی شملہ گرامین میں بکرمہ دیتیہ سنگھ کی اور کانگریس پارٹی کی نہیں ہے شملہ گرامین کی یہ لڑائی شملہ گرامین کے سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ مدداتاؤں کی ہے جن کا بھوشیہ ہم نے آنے والے سمیں میں تیب کرنا ہے ہم تو ایک بہت چھوٹے سے کڑی ہے ایک مادیم ہے مگر لڑائی شملہ گرامین کی جنتہ کی ہے شملہ گرامین میں پانچ ہزار نوکریاں جو ہم نے آنے والے سمیں میں پیدا کرنی ہے یہ اس کی لڑائی ہے شملہ گرامین کے اندر آنے والے سمیں میں ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس، ہیلت انسٹیٹیوٹس، روڈ انفراسٹرکچر کو اور مضبوط کرنے کی لڑائی ہم سب نے مل کر لڑنی ہے میرے پتا جی سورجی عویر بردہ سنگھ جی نے شملہ گرامین کے اندر پورے ہماجل پردیش کے ساتھ ساتھ قریباً پندرہ سو کروڑ روپے کے وکاس کارے کیے میں نے ودھائک روپ کے روپ میں قریباً ایک سو کروڑ روپے کے وکاس کارے شملہ گرامین کے اندر ہم نے مل کر کروائے ہیں ان چیزوں کو انچائیوں پر آنے والے سمیں میں لڑنے کی لڑائی ہے اس میں جیتنا کیول وکرمہ دتیہ سنگھ نے اور کانگریس پارٹی نے نہیں ہے اس لیے میرا یہ نویدن ہے کہ یہ چناف پکرمہ دتیہ سنگھ نہیں لڑے گا یہ چناف کانگریس پارٹی نہیں لڑے گی یہ چناف شملہ گرامین کا ہر مدداتہ لڑے گا ہر بزرگ ہر مہیلائیں ہر نوجوان ساتھ ہی اس چناف کو لڑے گا اور جیتے گا اور ہمارا ایک ہی لکشے ہے ایک ہی نعرہ ہے ہم نے شملہ گرامین کو ہیماچل پردیش کا سروش ریشتھ ویدھان سباک شیطر بنانا ہے جو کیول اور کیول آپ لوگوں کے آشرباد کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے آپ سب کا مجھے بھرپور پیار اور آشرباد آنے والے سمیں میں ملے گا اس کی میں پوری کامنا کرتا ہوں جائے ہند جائے ہیماچل